بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزے کا بٹر نان تیار کریں ہوں نان کی ریسپی پکوڑا نان کی ریسپی اور گالک نان کی ریسپی میں دے چکی ہوں آج یہ بٹر نان تیار کریں ہوں یہ بہت مزے کا تیار ہوا ہے آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بٹر نان تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کے لئے دو تیار کر لینی ہے اور اس کے لئے میں نے باول لیا اور اس میں چار کپ میدہ ڈال دینا تین اور یہ چار اب اس میں نمک ڈال دینا ہے ون ٹی سپون شوگر ون اڈا ہاف ٹیبل سپون ایسٹ ون ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر ٹی ٹیبل سپون ہاف کپ دہی لے لینی ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس میں نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے اور اسے گھون لینا ہے 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 ہیں ہیں اب اس دو کو تقریبا پانچ منٹر تک گوند لینا چیترا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے میں نے ڈو کو پانچ منٹر تک گوند لیا اور یہ بہت سوفٹ ہو چکی ہے اب اس طرح سے رکھ دینا ہے اور اوپر سے بٹر یا آئل لگا دینا ہے اب اس ڈو کو ایک گھنٹے کے لیے بن جگہ پر رکھ دینا ہے ڈو کو رکھیں دے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دکھیں اب یہ رائز ہو چکی ہے اب اس طرح سے پانچ داؤن کر لینا ہے اب پانچ کرنے کے بعد مقاق رکھیں دینا ہے میرک مقاق رکھیں دینا ساں پیڑوں کے لئے یہ تیار کر لیے اب اس کے پیڑے تیار کر لیے اچھا سے معدہ لگانا ہے اور یہ پیڑا تیار کر لیے اب اس طرح سے معدہ لگاتے جانا ہے اور الگ ٹرے میں دے جانا ہے اب یہ میں نے 8 پیڑے تیار کر لیے اب اسے بے لیے نا ہے اور کوک کر لینا ہے تیار کر لیے ہمیں نے یہ دگانے سائز میں بے لیے اب اسے کوک کر لیے فلیم پر میں نے پہن رکھا ہے اور اسے گرم کر لیے اب اس پر نان ڈال دینا ہے اس طرح سے نان پر جیسے ہی بابلز بننے شروع ہو جائیں اس کی سائٹ کو چنچ کر لینا ہے مجھے گا اس کی سائز میں بے لیے تیار کر لیے نان پر جیسے ہی بابلز بننے شروع ہو جائیں مجھے گا جو رکھا ہے اس کی سائز میں بے لیے جو رکھا ہے اس کی سائز میں بے لیے نان کی دونوں سائیڈیں بہت اچھی سے ککو چکے ہیں اور بہت خوبصورت سا گورڈن کلر آ چکے ہیں اب اسے اتار لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے بٹر لگا دینا ہے یہ اس طرح سے اوپرٹر لگانے کے بعد اسے ہارپورٹ میں رکھتے جانا ہے اور باقی کے سارے نان اسی طرح سے تیار کر لینا ہے لیچے بہت ہی مزے کے گرم گرم بٹر نان تیار ہیں یہ میں نے آٹھ نان تیار کیا ہے اور بہت سوفٹ تیار ہوئے یہ دیکھیں جب آپ اسے فول کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنے مزے کے اور اتنے سوفٹ تیار ہوئے ہیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ